اسلام علیکم سوہ دو سو ملین ڈالر کا سرپلس ہے کرنٹ ایک آنڈ کے اندر اور یہ ہم نے کوئی کامیابی کے ساتھ ایکسپورٹس بڑھا کے حاصل نہیں کیا ایمپورٹ کمپریشن سے حاصل کیا تو اس بے یقینی کو ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ آپ کو ایم ایف لینا ہے اس کے بعد کچھ ایسا طریقہ کار بنانا پڑے گا کہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور میرے خیال میں یہ جو کنسرن ہیں یہ جو تحفظات ہیں یہ صرف کسی پلوٹیکل گورنمنٹ تک محدود نہیں ر بلکہ فوج کی قیادت کے اندر بھی یہ شدید تشویش پائی جاتی ہے کہ پاکستان کتنا عرصہ یہ بوم اینڈ بس سیناریو کے اندر رہتا رہے گا دو سال ہم اوپر جاتے ہیں پانچ سال نیچے گرتے جاتے ہیں تو کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ مستحق بنیادوں پر پاکستان کو آگے چلایا جا سکے آج ایک نئی ڈیویلمنٹ ہے اس کا انتظار کچھ کرنا پڑے گا کہ یہ کیا شکل اختیار کرتی ہے اور پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے پچھلے دورے حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے وقت ایک نیشنل ڈیویلمنٹ کانسل یا نیشنل اکنومک کانسل کے نام سے نیشنل ڈیویلمنٹ کانسل کے نام سے ایک باڈی تشکیل دی گئی تھی اس وقت کے آرمی چیف کو اس کا حصہ بنایا گیا تھا میرے اس کے اوپر تحفظات تھے میں نے پروگرام میں بھی یہ سوال اٹھایا کہ فوج کو آپ ایسے اکنومک ایشوز کے اندر گسیڑ رہے ہیں جہاں آپ کی نالائکی کا بوجھ فوج کے اوپ کو بنا کے اور آرمی چیف کو اس کا رکن نامزد کر دینا مجھے بات سمجھ نہیں ہے اخیر میں یہی ہوا کہ ایکانومی کا کلیپس ہونا شروع گیا پی ٹی آئی کے دورے حکومت کے اندر پھر کرونا آ گیا کرونا کے اندر فوج نے ریسکیو اور لیف میں بہت مدد کی یہ جتنا پورا کرونا کی منیجمنٹ تھی اس کے اندر ایک باقاعدہ وہ جو کنٹرول سینٹر تھا اس کا قلیدی کردار تھا جہاں یہ تمام لوگ جو تھے ناکام ہو جاتے تھے وہاں وہ سسٹم فوج کا جو انتظامی صلاحیت ہے وہ کام آ جاتی تھی لیکن کیا ایکانومی فوج کو مینج کرنی چاہیے میرا جواب تب بھی نفی تھا آج بھی اس کا جواب نفی میں ہے لیکن ایک ایشو کے اوپر فوج کا رول بہت زیادہ معاونت پیدا کر سکتا ہے وہ ہے اتفاق رائے پیدا کرنا آپ کو ڈیمز بنانے ہیں تو آپ کو ایک تھونی سا ایشو پیدا ہو جاتا ہے کوئی اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا فوج زور لگائے تو اتفاق رائے پیدا ہو جاتا ہے آپ کو پرائیوٹائزیشن کرنی ہے تو آپ کو اگر فوج مدد کرے ایشوز آپ کے عدلیہ میں فسے ہیں کئی اور فس رہے ہیں تو وہاں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ چیزیں آپ کی سیدھی ہو جاتی ہیں اسی طرح سے جو براڈر پلٹیکل کنسنسیز ہے ان سرٹن ایشوز ان ایسی ایوارڈ ہے ان ایسی ایوارڈ کے اوپر اس وقت صوبوں کا پیسے دے دیتے ہیں چھ سات ہزار ارب روپیہ سالانہ خسارہ ہے جو ہم کرزے بڑھا کر پورا کر رہے ہیں تو ہم یہ سسٹینبل نہیں ہیں پاکستان اس طرح سے کلیپس کر جائ گا اور دو تین سالہ میں سے چلیں گے تو ہم اپنا ملکی کرزہ بھی ادا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے تو این ایف سی کے فارمولا کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے آج جو پیش رفت ہے وہ بہت بڑی پیش رفت ہے جس کی طرف میں آ رہا ہوں ایک سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل اس کو قائم کیا گیا ہے سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل اور آرمی چیف نے آج کے اجلاس میں شرکت کی ہے فوج اس معاملے کے اندر نیشنل لیول کے اوپر مدد فرام کرے گی پرائم منسٹر نے اس اجلاس کو چیر کیا جس کے اندر فائنس منسٹر تھے پلاننگ کے منسٹر تھے اور چاروں چیف منسٹر تھے تو ایک نیشنل اپروچ ہے جس کو لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی ہے یہ کرے گی کیا یہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہے آگاز میں ضروری ہے کہ ملک کو درپیش معاشی مشکلات کے تناظر میں ایک مفصل اقتصادی بحالی کے منصوبے کا اعلان کیا جائے گا اقتصادی بحالی کا یہ منصوبہ سی پ ایک سے بھی بڑا منصوبہ ثابت ہوگا دفائی پیدا بات یہ جو ڈیفینس پروڈکشن ہے ملک کے اندر ہے ذریعی مادنیات آئی ٹی اور توانائی کے قلیدی شعبوں میں مقامی سطح کے ساتھ دو اس ممالک کی سرمایہ کاری پر زور دیا جائے گا ان منصوبوں کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل کا قیام عمل میں لیا گیا ہے ان منصوبوں کے انتظامی عمور اور ہمانگی میں پاکستانی فوج کا قلیدی کردار رہے گا یہ کچھ ایسی منصوبے جو تھے وہ بکس میں موجود ہیں پچھلے کچھ مہینوں سے آئی ہوپ کہ اس کے اوپر پیش رفت ہوگی ہوگی کہ چائنہ سعودی عرب اور یہ جو ہماری گلف کنٹریز ہیں یہ آئی ٹی میں اور زراعت کے شعبے میں اور مائننگ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کریں گی اور پاکستان کے اندر جو ایجنسی اس معاملے کو فسیلیٹیٹ کرے گی جو ادارہ فسیلیٹیٹ کرے گا جو ایریٹینٹس آئیں گے ان کو دور کرے گا اس کی ان ہے کہ یہ اس پر عمل پیرا ہوں وہ پاکستانی فوج ہوگی یہ میرا خیال میں اس کی ریفلیکشن ہے یہ سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن جو کونسل ہے منصوبے کے تحت چار پانچ برس کے اندر پندرہ سے بیس لاکھ افراد کو روزگار کے مواقع میں لیں گے اگلے چار سے پانچ سالوں میں اس منصوبے سے ستر عرب ڈالر کی برامدات ہوں گی یا امپورٹ سبسٹویشن ہوگی یا آپ کی ایکسپورٹس ہوں گی تو یا جو چیزیں ہم درامت کر دیں گے ان کی ہم ملک کے اندر پیداوار شروع کر دیں گے دونوں میں سے ایک کام کو ٹارگٹ کیا جائے گا منصوبے سے پاکستان کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں سو ارب ڈالر کا اضافہ متوقع ہے یہ کہنے کو نمبر بڑے روزی سی پکچر ہے یہ جب تک آپ کو ڈیٹیلڈ اس کی امپلیمنٹیشن پلان نہیں ملے گا میرے سمیت میں اس پر مطمئن نہیں ہوں گا ابھی کیونکہ یہ برادر ایک پیرامیٹرز ہمارے پاس ہیں اس لیے میں اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اس منصوبے کے تحت اگلے چار سے پانچ سالوں میں زر مبادلہ کے زخائر میں بھی زخائر بھی دریافت ہو جائیں گے جو درپیش معاشی مشکلات میں کمی کا باعث بنیں گے پروجیکٹ مکمل ہونے کی صورت میں دوہزار پینتیس تک پاکستان ایک ٹرینین ڈالر کی معیشت بن جائے گا ون ٹرینین ڈالر ابھی ہم کبھی تین سو سے ساڑھے تین سو پہ جاتے ہیں پھر نیچے گر جاتے ہیں تو ون ٹرینین ڈالر یہ حدف رکھا گیا دوہ ہزار پینتیس کا اور پاکستانی فوج جو ہے وہ اپنی منجمنٹ اور کوارڈینیشن کا جو کام ہے اس کے تحت اس منصوبے کی کامیابی کو انشور کرے گی آرمی چیف اس اجلاس کے اندر آج موجود تھے ایک اور چیز جس کے اوپر میرا توقع ہے کہ وہاں فوج کی مدد جو ہے اس مشکلات سے پاکستان کو نکال سکتی ہے اٹھارہ سو چار ارب روپے کا ڈیفینس کا بجٹ ہے جو فیڈل گورنمنٹ دیتی ہے سات ہزار تین سو ارب کی ڈیٹ سرسنگ کی کاسٹ ہے جو مفاق پاکستان کے جو اس وقت ٹوٹل فیڈل گورنمنٹ کے پاس ریونیوز ہیں وہ سات ہزار تین سو ارب سے کم ہیں ہم بینکوں سے اور قرضہ لیں گے تاکہ ہم ڈیٹ سرسنگ پیک کر سکیں ڈیفینس پورا ہم ادھار لے کے چلائیں گے یہ نہیں ہو سکتا ہے نا آپ بینکوں سے یا غیر ملکوں سے کہ ہمیں پیسہ دو ہم نے اپنی فوج بنائی ہے اس کو چلانا ہے تو ایک طریقہ کا جس کے اوپر کافی دیر سے غور ہو رہا ہے آئی ہو کہ اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ بھی اور چ انسینسز ڈیولپ کریں کہ جو ڈیفینس کی کاؤسٹ ہے وہ نیشنل لیول کے اوپر شیئر کی جائے آپ کا جو فارمولا تیہ ہوئے ہوئے اس کو آپ مت چھیڑیں لیکن ڈیفینس کی کاؤسٹ فیصد ہے تو پچاس ساٹھ فیصد کاؤس بھی پنجاب شیئر کریں اور باقی بھی عبادی کے تناسب سے اپنی اس کاؤس کو شیئر کریں پھر آپ کا وفاقی سطح کے اوپر ایکانومی کی سٹیبلیٹی اور وائیبلیٹی موجود رہے گی ادھروائز ہم سات ہزار ا اگر کرزہ سالانہ بنیادوں پر چڑھاتے رہیں گے تو دو یا تین سال کے بعد ہم ڈیڈ سرسنگ کے قابل نہیں رہیں گے یہ ریالیٹی ہے ہمیں آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھنا پڑے گا آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شکا ہے انسٹانباز سٹوڈیوز میں مولا بک پاکستان پیپس پارٹی سے شوائب شاہین صاحب معروف محرق قانون بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں اس کے پاکستان مسلمی نواز سے ہمارے ساتھ ہوں گے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں یہ جو نئی ایس آئی ایف سی ہے جی سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل مولا بک چانڈیو صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ نیا انیشیٹیو ہے میں ابھی بہت زیادہ اس کے اوپر کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں میں زیادہ تو نہیں بات کر سکتا ہے اتنا اس معاملے پر ماہر نہیں ہوں لیکن ہمارے یہاں آغاز تو بڑا ہی خوش کن ہوتا ہے اور بڑا مز مزیدار لوگوں کو اپیل کرنے والا اصل مسئلہ ہے کہ وہ پہنچ کے نتائج کیا دیتا ہے میں اس کے آغاز بھی دو مایوسی پیدا نہیں کروں گا کہ ملک کے حالات اس قسم کے ہیں کہ ہم جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں یا تھوڑا بہت اثر رکھتے ہیں سوسائٹی میں ہمیں مایوسی سے لوگوں کو اب نکالنا ہوگا ہمیں پر امید ہونا چاہیے میں آپ سے متفق ہوں کہ افواج پاکستان کو اس قسم کی ذمہ دانیم دی جائے کہ آگے وہ تنقید کا باعث بنے ہاں ان سے مشاورت کی جا سکتی ہے ان سے معاملت لے جا سکتی ہے انہوں نے کہا ہے ہر موقع مشکل میں وہ ہمارے ساتھ کام آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پوری ذمہ داری ان کو دے دیں اور پھر آگے جا کر کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو اس ادارے کو اور عدلیہ کو بھی نہیں سکتا ہوں متنازہ بنانے سے اتنا بچنا چاہیے اتنا ٹھیک ہے اب یہ اچھی باتیں آپ انہوں نے کیا ہیں ارادے ان کے اچھے لیکن عدلیہ آپ نے صحیح پوائنٹ اٹھ کی ہے جو پاکستان کو اس وقت بعض چیلنجز ہیں جیسے س ہمارت نے ایک فیصلہ دے دیا ہمیں یارہ ریپ ڈالر کا انٹرنیشنل ایوارڈ ہمارے خلاف ہو گیا کار کے پروجیکٹ کے اوپر انہوں نے فیصلہ دے دیا ہمیں فکی لگ گئی تو عدلیہ وہی کام کرے جو عدلیہ کا کام ہے وہ ایکانوی چلانے کی کوشش نہ کرے جس کا جو کام ہے اسی کو ساجے والا جو اصول ہے نا وہ سب کے لگوات ہے ہمارے ملک میں یہ بدقسمت ہی رہی ہے کہ جو جس کا کام ہے وہ نہیں کرتا ہے جو ڈاکٹر ہے وہ انجنئر والا کام کرتا ہے جو انجنئر ہے وہ مائر معاشیات بلکر بیٹھ کر ہمارے سامنے آتا ہے آپ دیکھ لیں کوئی جنرل صاحب آ کر حکومت کرتا ہے پورے معاملات پہ وہ بات کرتا ہے جس سے دوسرا کوئی ہے نہیں چلیں ان کو حق پہنچتا ہے شاید وہ منصب ایسا ہے جنرل بننا کہ ہر اشیو پہ بول سکتا ہے ہر اشیو پہ اس کو اتھارٹی ہو چلے ہو سکتا ہے لیکن ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے عدلیہ کو اپنا کام کرنا چاہیے سیاستدانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے معاملے میں ٹرانگ گڑائیں گے تو معاملے اُلج جائیں گے پھر کیا ہو سا ہے پھر افرہ تفریح شایب صاحب آپ کیا فرماتے ہیں یہ پہلے تو نئی کانسل کے اوپر ہی رائے دے دیں صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں ہر اس ادارے کو ہر اس شخص کو جس کا وہ ڈومین ہے جس کی وہ سپیشلیزیشن ہے وہ اس کے اندر رہ کر کام کریں لیکن اس کے اندر دو باتیں جو آپ کے ذریعے سے ہی مجھے پتا چلیں انتظامی امور اور ہم آہنگی کی ڈیوٹی چلو تو سم ایکسٹنٹ ہم آہنگی میں ہم اس کو اگر فوج کو ڈالتے بھی ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اگر آپ نے انتظامی امور میں بھی فوج کو ڈال دیا تو اس کے مطلب ہے کہ سیویلین سپریمیسی کا کانسپٹ آپ نے اس کو ایک بیگرونڈ جو ہمارے پاس ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر آپ دوبارہ رائے دیجئے گا سی پیک کے منصوبوں کے اندر بھی جب امپلیمنٹیشن کیشوز تھے تو ایک منسٹر پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں چائنیز بار ویری انہیپی اور انہوں نے فوج کے ذریعے اپنی ڈسپلئیر شو کی تھی تو فوج کو اس دفعہ انوال کرنے کا شاید ایک فیکٹر جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ سعودی عرب اور یہ میڈل اسٹ اور چائنہ سے آئی ٹی مائننگ اور ذراتین چوبوں میں انویسمنٹ کی بات کی جاری ہے یہ کنفرم آپ کو بتا رہا ہے اس میں فوج کا کام یہ ہوگا کہ ان ایریٹینٹس کو یا اگر کوئی فوج میں جا کے سٹیل میل کی پرائیوٹیزیشن کی طرح پلی لے کے دو سال بیٹھ جائے گا تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد لی جائے گی کہ انشور کرے کہ جو ایگریمنٹ ہے اس ایگریمنٹ پر عمل درامت ہوگا اس کے اوپر آپ کی رائے جائے سب مجھے نہیں پتا اس کی کیا تفصیلات ہیں بیک گراؤنڈ کیا ہے لیکن ایک بات ہے کہ آپ فوج کی جہاں آپ کو ضرورت پڑے وہاں ضرور آپ ہیلپ لیں آپ عدلیہ کے بھی جہاں آپ کو ضرورت پڑے وہاں ہیلپ لیں دارو کے لیے ملک کی خاطر ابھی بھی آپ کو دیکھا ہوگا جو ریکڈک کا معاملہ اب دوبارہ گیا انہوں نے کہا جب تک سپریم کورٹ اس کو سٹیمپ نہیں کرے گی ہم ایگریمنٹ نہیں کرے گی اس لیے کہ پہلے جو ہویا وہاں ہم اس کے اوپر دردیا ہم سارے پھر گئے سپریم کورٹ نے اس کو ریکٹیفائی کیا دن جا کر کے میرے خالے ابھی لیکن سپریم کورٹ کا اپنے پہلے فیصلے پہ گوھر کرنا چاہینا جی یارہ عرب ڈالر کا ایوار ہوگا وہ تو چلو پاکستان کی یہ خوشک سبتی تھی کہ انہوں نے وہ نیگوشیٹ کر کے اس کو سیٹل ڈاؤن کر دیا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم وقت سے پہلے ان اداروں کو بیچ میں ڈال دیں گے اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے سیولین سپریمیسی کا کانسپٹ جو اصل بات ہے جو جمہوری طاقتوں کا کرنے کا کام ہے یہ ان کا کرنے کا کام ہے یہ اپنے اندر یا تو مانے کہ ہمارے اندر وہ اہلیت نہیں ہے کہ جو ہم واقعی جمہوری طاقتیں ان کو پرفارم کر سکیں اور اگر یہ اہلیت ہے تو پھر ان کی اتنی ہلپ لیں جتنی آپ کو واقعی ضرورت ہے اگر آپ انتظامی معاملات میں بھی ان کو اتنا ہلپ ڈال دیں گے اپنے کاغذی کاروائی میں بھی اپنے پروجیکٹ میں بھی پہلے دن یہ آپ کا اگر مائنڈ سیٹ ہے کوئی دارہ بنا رہے ہیں پہلے دن سے آپ نے ان کی انوالمنٹ ڈال دی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اس کو ہم کسی اچھی نگاہ سے دیکھیں گے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے اندی لانگ راند انٹریفرنس ہوتی ہے پھر کل کلان یہی سیاستدان کہتے ہیں اور یہ بات بھی درست ہے کہ فوج کی اتنی انٹریفرنس نہیں ہونی چاہیے اداروں کے اندر جو کل کلان مسائل پیدا کرے تو میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ باقی تو اچھی بات ہے رانجہ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں آپ حکومت ہے آپ اس کے اوپر بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں سپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کانسل فوج کا رول ہے اس کے اندر انتظامی معاملات میں مدد دینا ہمہنگی پیدا کرنا ایریٹینٹس آئے تو ان ایریٹینٹس کو دور کرنا اور پاکستان کو اس مشکلات سے نکالنا یہ براڈر ایبجیکٹیوز ہیں کتنی مدد آپ سوچتے ہیں یہ جو سیم پیج والا کانسپ پچھلے دور کے اندر تھا وہ سیم پیج نہیں چاہے گا کوئی بھی لیکن پاکستان کو اقتصادی بھران سے اس کوئے کے اندر جس میں ہم گرے ہوں ہیں اس وقت اس سے باہر نکلنا سب کی مرضی ہے میرے سمیت آپ کی بھی تو کیا رول ہوگا تھوڑی سو روشنی ڈالیں ابھی یہ چیزیں ہماری سمجھ سے تھوڑی بالت آ رہے ہیں دیکھئے ندیم صاحب پہلی تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں مخلوط حکومت اور اس میں ساری جو جماعتیں ہیں وہ اس میں موجود ہیں ان کی نمائندگی موجود ہے کابینہ میں اور مشترکہ جو ہے مفامت کے ساتھ اور ڈائلوگ کے ذریعے جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے اور اگریمنٹس ہوتے ہیں چیزوں کے اوپر جہاں تک یہ کاؤنسل کا سوال ہے دیکھیں ماضی میں بھی جب ہم کوئی بہت بڑی پاکستان میں انویشمنٹ لے کر آتے ہیں تو اس انویشمنٹ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گمنٹ آتی ہے اور وہ پچھلی گمنٹ کی پالیسیز کو چینج کرتی ہے وہ پچھلی گمنٹ کی فائننشل پالیسیز کو چینج کرتی ہے اور اسی کی مثال جو پچھلے پانچ سال میں جو پی ایم ایل این کی گمنٹ نے 2030 بلکہ پیپلز پارٹی کی گمنٹ سے آپ شروع کر لیں کہ جب وہاں پہ سی پیک نگوشیٹ ہوا اور پھر اس کے بعد آگے سے امپلیمنٹیشن اور ایکسیکوشن ہوئی اور پھر وہ چینج پریزنٹ پاکستان آئے تو یہ ایک بڑا طویل سفر تھا جب دوزار اٹھارہ کا انتخاب ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر سی بیک جو تھا وہ رول بیک میں چلا گیا جب پاکستان میں بلینز آف ڈالر کی انویشمنٹ ہو چکی ہے انرجی سیکٹر میں انفرسٹرکچر ڈیویلیپنٹ سیکٹر میں تو یومن ریسورس جو ہے اس کو سٹیم لائن کیا جا چکا ہے جابز کریئٹ ہو چکی ہیں بزنس کا جو سائیکل ہے وہ ریوال ہوئے تو ایک دم جو ہے پالیسیز دوبارہ سے واپس جاتی ہیں جس طرح آپ نے ریکورڈ ایک کی اگزیمپل دی کہ وہاں پہ کہیں پہ کوٹ کا سٹی آرڈر آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو انویشمنٹ ہوتی ہے جو انویشمنٹ ہوتے ہیں ان کو سٹیبیلٹی اور ان کو سیکیورٹی نہیں ملتی تو جو اب پاکستان کے بیچ میں جو یہ اماری جو ایکنومک جو اماری پلٹیکل سیچویشن رہی ہے اس نے بڑا ایفیکٹ کی ہے پاکستان کی ایکنومک سیچویشن کو اور ایکنومک سٹیبیلٹی جو ہے وہ تب ہی ممکن ہے جب پلٹیکل سٹیبیلٹی ہے پلٹیکل سٹیبیلٹی تب آئے گی جب سارے سٹیک ہولڈر جتنے بھی پاکستان میں جو ٹریک آٹومی آف پاور جو کانسٹیوشن کے بیچ میں ہے کہ ہر ادارہ جو ہے اپنا اپنے دومین میں اپنا اپنا کام کرے لے ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرے ایک دوسرے کے دومین میں جو ایک پریکٹس بن چکی ہے انٹر فیرنس کرنے کی بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرے تاکہ پاکستان کو ان برہانوں میں سے باہر نکالا جائے اور اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایمرجنسی فائنینشل ایمرجنسی اس طرح ملک میں سے گزر رہا ہے اور ایک ایمرجنسی کلاوز ہے یہ جو کانسل ہے نا اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ ایک ایمرجنسی کلاوز جو ہے اس کو کیا جا رہا ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں اس کے بیچ میں یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ساری پلیڈیکل پارٹی سکونی چاہیے کہ ہم اگر فوج کی مدد لے رہے ہیں ہم خود بھی اپنے آپ کو اتنا ریفارم کریں گے ہم خود بھی اپنے آپ کو اتنا بہتر کریں گے for times to come کہ ہمیں اب اگلی دفعہ پھر ان کو اپنے پارٹنرز کو باقی اداروں کو اپنے کام میں نہیں ان کو ڈالنا چاہیے ہوگا اور ہم خود بھی اتنے بہتر ہو جائیں گے سیکیورٹی حاصل ہوتی ہے کہ میری انویشمنٹ اگر پاکستان میں جا رہی ہے تو میری انویشمنٹ کو بیکنگ جو ہے وہ تمام انسٹویشنز کی پاکستان کی طرف سے ہوگی political instability ایک بہت بڑی cause ہے جو contribute کرتی ہے انویشٹرز کے confidence level راجی صاحب جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس وقت بھی جو ہمارے دوست میں مالک تھے وہ political government کو کرزے ورزے دینے سے قطرہ رہے تھے سعودی عرب نے سعودی عرب سے گھڑی کا توفہ ہی ملا تھا پیسے نہیں تھے ملے پھر خشکی کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ سعودی سے انٹریکٹ کیا اور چائنیز سے انٹریکٹ کیا اور دس عرب ڈالر کا جو پیکج تھا وہ فوج اور ہمارے آپارہ کی محنت کے ساتھ رنگ لیا تھا political government کی محنت سے رنگ نہیں تھا لیا ابھی بھی دوبارہ ہم ایک ایسی مشکل میں پسے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دے آخری جو ہمیں ٹرانچ ملی تھی جنرل باجوا نے وہ ایک یو ایس انڈر سیکٹری آف سٹیٹ کو ٹیلی فون کال کیا تھا اس وقت کے آرمی چیف نے اس کے بعد آئی ایم ایف نے وہ ہماری جو ٹرانچ تھی آگے ریلیز کرنے میں یو ایس کا اشارہ دیکھ کے تو رول ادا کیا تھا ہمیں اتنا زیادہ کمزور ہو چکے ہیں اور اتنا زیادہ ولنریبل ہو چکے ہیں پلوٹیکل گورنمنٹ کی ساکھ ہماری اتنی زیادہ ناپید ہے اس وقت ہمیں دوبارہ سعودیز سے پیسے چاہیے ڈیٹ دو ارب ڈالر چائنا سے چاہیے ڈیٹ دو ارب ڈالر آئی ایم ایف کی کس چاہیے اور ہمیں دوبارہ فوج کی مدد چاہیے جی آپ درست کہہ رہے ہیں دیکھیں جہاں اور ماضی میں آپ درست فرمایا کہ باجوا صاحب کی اور ایون کرونا میں اپکس کمیٹیاں تک بنی اور کرونا کی سیچویشن کو بھی مانیٹر کرنے کے لیے ہم نے اپنے انداروں کی پلوٹیکل گورنمنٹ نے مدد حاصل کی بٹ بات میں آپ سے پھر وہی کروں گا کہ ابھی تک جب تک کہ وہ سٹیبیلٹی تب آئے گی جب ہماری پروپر پلوٹیکل سٹیبیلٹی اس ملک میں آئے گی اور وہ اس پر تھوڑا ٹائم لگے گا جو حالات ہیں اس وقت نو مئی کے واقعات اور یہ وہ جس طرح ایک ملک میں سیچویشن پیدا کی گئی انارکی کی اس کے بعد اب ان سارے انسٹویشنز کا رول بہت بڑھ چکا ہے اور اس لیے اب انسٹویشنز کو تمام کو ایون اگر جوڈیشری والی سائیڈ ہے تو ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کوئی ایسے سٹی آرڈرز نہ دیے جائیں جس کی ویسے انویسمنٹ ایفیکٹ ہو اور جوڈیشری کو بھی آن بورڈ ہونا پڑے گا ویدھ پرائیم منسٹر اور آمی چیف کا ایک بڑا رول ہے بکاوز سیکیورٹی جو سیچویشن ہے پاکستان کی اور ہماری جو ریجنل جو بارڈر جو نیبرنگ کنٹریز کی جو ہماری سیچویشن ہے سٹیٹیجک لوکیشن ہے اس کے بیچ میں سیکیورٹی ایک بہت بڑا رول ہے دیکھیں ہم جس طرح لوکیٹڈ ہے اگر ٹریڈ بھی ہونا ہے اور سینٹرل ایشن سٹیٹس میں ٹریڈ بھی جانا ہے چائنہ کا مال اگر گوادر آنا ہے اور گوادر سے چیزیں جو ہیں یہ سینٹرل ایشن سٹیٹس میں جانی ہیں اور انڈیا سے اگر کوئی سوچتا ہے ٹریڈ کل ہونا ہے اور اس نے افکانستان جانا تو بیچ میں سیکیورٹی کا بہت بڑا ایک رول ہے کہ یہ سیکیورٹی اگر ایک بریک قریب آگی اب بریک لے لیں جیے ہمارے ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں شاید خاکان عباسی اور نواز شریف کی لندن میں ملاقات ہوئی ہے شاید خاکان عباسی کی درخواست کے اوپر یہ ملاقات ہوئی ہے ملاقات کے اندر تین چار نقات جو ہیں وہ سامنے جو ہمیں اپنے نمائندوں سے وہاں تفصیلات ملی ہیں کہ ملک میں یہ وہ نقات ہیں جس کے اوپر دونوں رہنماؤں نے تفاقی رائے آپس میں کیا ہے ملک میں سیاسی ہمہنگی کے لیے گرینڈ پلٹیکل ڈائلوگ ہونا چاہیے تو میں نے جس نمائندے نے مجھے یہ خبر دی تو میں ان کا گرینڈ پلٹیکل ڈائلوگ تو تحریک انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتا اگر ایک پلٹیکل فورس نون لیگ ہے ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو تیسری تو تحریک انصاف ہے تین ہی بڑی جماعتیں باقی یا علاقائی ہیں یا اور طرح کی ان کی مذہبی نویت ہے تین بڑی پلٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ بیٹھے عدلیہ بیٹھے تو پھر تو گرینڈ پلٹیکل ڈائلوگ تو انہوں نے کہا کہ سپیسیفکس کی اوپر تو ابھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن نواز اور خاکان کی ملاقات کا آؤٹکم یہی تھا کہ گرینڈ پلٹیکل ڈائلوگ ملک میں جاری افرات افری کے خاتمے کے لیے کوششیں کی جائیں کہ یہ جو کیوٹک سین ہے پاکستان کو نیچے ڈبوئی جا رہا ہے اس سے باہر نکلنے کا بھی تو راستہ ڈونے پاکستان کو درپیش چیلنجز کے حل پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے دوبارہ اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ بیٹھتی ہے تو آپ کو پی ٹی آئی سے آنکھیں آپ بند کر کے آگے نہیں پاکستان کو نکال کے لے جا سکتے تمام سٹیک ہولڈرز بنیادی نکات کے اوپر یقصوی اختیار کریں یہ وہ انڈرسٹیننگ ہے جو نواز اور شاید خاکان کی ملاقات کے درمیان میں ہوئی ہے حالانکہ شاید خاکان کی اپنی پارٹی کے ساتھ اندر بھی ایشیوز درپیش ہیں مفتا کو درپیش ہیں ان کی تفصیلات ہم ابھی ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن یہ وہ بنیادی نکتہ ہے جس کے اوپر دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے تو ایک گرینڈ پلٹیکل ڈائی لاؤگ جس میں سارے بیٹھے اور جو حل طلب نکات ہے اس کے اوپر اتفاق کے رائے پیدا کریں آپ سے مولا بکش چانڈیو صاحب آغاز کروں گا گرینڈ پلٹیکل ڈائی لاؤگ یہ کہنا بہت اسانک کرنا بہت مشکل ہے پیپلز پارٹی میں ایک تاریخ موجود ہے مفاہمت کی بی بی کی وہ جو کتاب تھی وہ اس کی بنیاد ہے وہ ڈاکومنٹ ہے بقاعدہ ریکنسیلیشن کیا ایسا ڈائی لاؤگ ہو سکتا ہے جس میں نواز بھی بیٹھا ہو زرداری بھی بیٹھے ہو عمران بھی بیٹھا ہو اسٹیبیشمنٹ بھی بیٹھے ہو جوڈیشری بھی ہو دو من لگیں گے میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اصولوں میں ویسی کی ویسی ہے جس کا مثال آپ دیتے ہیں محترمہ کی زرداری صاحب نے بھی وہی کیا ہے اور چیئرمن بلاول صاحب آئے تو انہوں نے بھی راستہ وہی اختیار کیا کہ بات چیت کا ہو اب بدقسمتی ہے صاحب نے جب انہ اور حسد اور یہ جو تقبر آ جاتا ہے آرہے نا وہ ہمیں رکاورت اب آپ کو میں دو منٹ ہو سکتا ہے ایک منٹ زیادہ لے لوں پہلے دن کی تقید بلاول صاحب کی اٹھائیں وہ آپ کے لئے کافی ہے میں شہباز شریف صاحب کو بھی کہتا ہوں انہوں نے بھی اچھی بات کی کہ ہم غیر مشروع لیکن بلاول صاحب نے آغاز کیا کہ ہم غیر مشروع حمایت کرتے ہیں حکومت کی آپ آگے بڑھیں بلاول کا تو جو جملہ تھا بہت اچھا تھا اس نے باتا قدم بڑھا ہو لیکن ابھی ہم تکبر سے نہیں نکلیں گے ہم اپنے تکبر میں دوبے چلے جائیں گے تو اپنا تکبر تو خود کو دوبوئے گا پورے ملک کو دوبوئے گا ہم تو کبھی نہیں ڈالانگ جو ہے اس کی مقالف نہیں ہے لیکن با مقصد ہونے چاہیے اگر آپ ایک ذہن میں خواہ کا بنا کر بات چیت کر کے رکھیں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا بلاول صاحب بلکل کیلئے بلکل کیلئے رہے بات چیت کے بغیرہ اچھا اب بھی دیکھ لیں بی بی کے شہادت کے فوراں بلاول صاحب کا بیان آیا اور ابھی انہوں نے پھر کہا ہے کہ بھائی جمہوریت جو ہے وہ بہتر انتقام ہے ہم انتقام کے تو راستے پہ جائی نہیں رہے ہیں ہم تو بات چیت کے راستے پہ جا رہے ہیں لیکن اپنے تائیں بات کریں گے کیا آخر دوسرے انہوں نے خان صاحب نے کہا آپ نے بڑی اچھی بات کیا میں نکال رہا ایک منہ زیادہ لے رہا انہوں نے بڑی اچھی بات کیا کہ سیولین سپرمیسی سیولین سپرمیس کیسے ہوگی یہاں تو جنابِ آلہ راستوں کے شہرہوں کے سنگی بنیاد اور افتتاحوں کے لیے جنرل صاحب آن کو لے کر جانے کی روایت قائم ہے وہاں کب ہوگی سیولین سپرمیس کیسے آ سکتی ہے آپ فوج کے سربراہ کے بغیر کسی راستے کا کسی شہرہ کا افتتاح نہیں کر رہے تھے آپ ہی نے بیڑا غرق کر کے یہاں اب اس جگہ پہ پہنچا آیا اب کیسے کریں گے تو آپ کو اب آپ کو میں آ رہا ہوں ہلکی طرح اب آپ کو دو قدم پیچھے جانا ہوگا اب آپ کو اپنے تقبر کو چھوڑنا ہوگا اور یہ ندیبی صاحب میرے سے آپ زیادہ جانتے ہیں میں اتراپ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں قوموں سے غلطیاں ہوتی ہیں قوموں سے نہیں قوموں کے رہنباؤں سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اعترافات ہوتے ہیں اعتراف ہو کر اعتراف میں کہیے نہیں جو میں نے کیا نہیں اعتراف کا مطلب ہے اس کی تلافی کیا ہے اگر ہم تلافی کرتے ہیں تو ہم ایک بہتر راستے اختیار کر سکتے ہیں شہرہ صاحب ابھی انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ دو قدم عمران کو پیچھے اٹھنا چاہیے اسد عمر نے ایک انٹریو کے اندر ایسی باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ عمران جو کچھ کر رہے تھے وہ ٹکراو والا راستہ اس سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا کہ وہ ایسیٹ نہیں کرتے عمران کو دو قدم پیچھے اٹھنا پڑے گا ایون انہوں نے یہ کہہ دیا کہ شاہ محمود قریشی کو موقع دے کہ عمران کو پیچھے ہو جانا چاہیے یہ بہت بڑی بات تھی کیا سٹیپ بیک کرنا چاہیے کیونکہ عمران کے جو بیانات ہیں تین انٹریویوز پچھلے کے اندر وہ کہہ چکے ہیں کہ میں آرمی چیف کو پیغام بھیج رہا ہوں کوئی میرے سے بات کرو ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے آرمی چیف کو پیغام بھیج رہا ہوں مجھے ادھر سے جواب نہیں آ رہا تو یہ political dialogue اس طرح تو پھر آگے نہیں چلے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ political dialogue کے لیے خان صاحب نے کبھی انکار نہیں کیا اگر آپ ان کی statement آپ اٹھا لو وہ کہتے ہیں میں فال کے سرباز سے بات کروں میں negotiation کی بات کرتا ہوں جس وقت وہ پنڈی میں انہوں نے جلسہ کیا انہوں نے کہا اگلے مہینے میں سمنیاں توڑنا چاہتا ہوں آپ کے لیڈرز نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ دو سمنیاں توڑ دے تو جنرل الیکشن لے رہی آپ پی ٹی آئی کے سارے لیڈرز کے بیان سنیں وہ سارے کہتے ہیں کہ سارے ایمین ایز مخالفت کر رہے تھے سمنیوں سے جانے کی سارے ایمین ایز مخالفت کر رہے تھے سمنیاں توڑنے کی جوائنٹ ان کا فیصلہ تھا جوائنٹ نہیں خان صاحب کا فیصلہ تھا آپ ان انٹریوز کے بعد ہی بہام نہیں ہیں سارے لوگ کہہ رہے ہیں اب وہ پارٹی کا جو حصہ نہیں رہا ان کے انٹریویو پہ تو ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے اب وہ انٹریویو کریں جو پارٹی کا اس وقت حصہ ہیں وہ آ کر فیکچول بتائیں ہم تو نہیں بتا سکتے کہ وہیاں تو اس وقت پارٹی میں نہیں تھا مجھے نہیں پتا جو لوگ پھنے خان تھے جو بات کرنا اپسان نہیں تھے کرتے کسی سے وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے وہ نہیں ہے نا تو وہ کن حالات میں چھوڑے گئے دیکھیں میں ایک بات بتا ہوں یہ اچھی بات ہے سیولن سپریمیسی کے لیے جس جس نے غلطی کی ہے وہ اپنی غلطی کو ختم کر کے آگے چلے آگے چلنے کی بات کریں میں اس کا خائل ہوں لیکن جہاں تک یہ بات ہے نا کہ خان کا یہ کہنا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا میں اس کی دو تین مثالیں دیتا ہوں اس نے جب پنڈی کا جلسہ کیا اس نے کہا جی میں آپ کو مذاکرات کی دعوت دے رہا ہوں آ جائے آپ کا یہ آفر تھی میں ایکسپٹ کرتا ہوں مہینے بعد میں سمنیہ توڑ دوں گا میرے ساتھ بیٹھ جائیں پھر انہوں نے وہ آفر ایکسپٹ نہیں کی اس کے بعد دوبارہ مذاکرات کی بات ہوئی یہاں سپریم کورٹ میں مذاکرات کی بات ہوئی انہوں نے کمیٹی بنائی شاہ محمد قریشی صاحب کی سربراہی میں کمیٹی گئی مستقل یہ باتیں ہوتی نہیں یہ کہنا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے یہ بات غلط ہے سر وہ بات نہیں کرنا چاہتے دوسری بات یہ ان کا طرز سیاست آپ کی اکرائے ہیں نا ان کے طرز سیاست کے اندر اپنے سے بڑا انسان کوئی ہے ہی نہیں اپنے برابر کا بھی کوئی انسان نہیں ہے ندیم صاحب ان کی ایک پرسنلیٹی سے آپ ایک پرسیپشن لے دیتے ہیں یہ سارے چوڑ ڈاکوں ہیں اور وہ آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ میرے سے بات کرو یہ بات تو بریک لے لوں باب صاحب آپ سے جواب لیتا ہوں بریک قریب آگئے بریک لے لیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں رانجہ صاحب آپ فرمائیے گا جی پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے گرینڈ پلوٹیکل ڈائلوگ کیسے ہوگا کیا نواز شریف واپس آئیں گے اگست کے مہینے میں آئیں اور پھر گرینڈ ڈائلوگ کا آغاز کریں بٹھائیں ساروں کو افراد افریقہ خاتمہ کریں لندن میں بیٹھ کے اتفاق رائے سے پاکستان میں حالات نہیں بدل سکتے جی رانجہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ٹیل فون میں بھیجی رانجہ صاحب کو ہماری آواز ہی نہیں جا رہی ہے دوبارہ رانجہ صاحب کو لائن کنک کری آپ فرمائیے چانیو صاحب آواز آ رہی ہے آگئے آگئے رانجہ صاحب تو اسی فون تے چھٹو رانجہ صاحب کا اپنے پورے علاقے کی اوپر قبضہ کچھ بھی کر سکتے چاہے فون پکڑے یا کچھ اور کریں ان کی مرضی ہے رانجہ صاحب نواز شریف صاحب گرینڈ پلوٹیکل ڈائلوگ کی بات کر رہے ہیں گرینڈ پلوٹیکل ڈائلوگ کے لیے پھر نواز شریف کو پاکستان آنا چاہیے آئے ہیں پلوٹیکل فورسیز کو ساتھ بٹھائیں باقی سٹیک اولڈرز کو بھی بٹھائیں لندن میں بیٹھ کے اتفاق کے رائے سے پاکستان کیسے بدلے گا دیکھیں جی انشاءاللہ تعالیٰ ہم توکو کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بہت جلد پاکستان واپس آ رہے ہیں اور بہت جلد ان کی واپسی کا پروگرینڈ پلوٹیکل ڈائلوگ کی جو بات کیا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے دیکھیں سیاسی جو ٹالرنس ہے سیاست میں ٹالرنس سیاست میں اگلے کی ایکسیپٹنس سیاست میں اگل کیا ہوتی ہے ہم جو الیکشن لڑتے ہیں تو پہلے دن ہی یہ سبق ہوتا ہے کہ جو ووٹر ہے اس کے پاس خود چل کے جاتے ہیں اس کے گھر پہ جاتے ہیں چاہے وہ امیر ہے غریب ہے اسے ووٹ مانگتے ہیں اس کے مسائل سنتے ہیں یہ سیاست کا بیسک سبق ہے اور جب آپ کا ملک جو ہے وہ اتنے گمبیر مسائل میں ہو پھسا اور اتنے ایشوز چل رہے ہوں ملک میں اتنے مشکلات کا شکار ہو ایکنومک سیچویشن خراب ہو باقی ایشوز چل رہے ہوں ایک اینارکی بھی ہو پلٹیکل انسٹیبلیٹی بھی ہو تو گرینڈ پلٹیکل ڈائلوگ کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی برا ہی نہیں ہے بلکہ گرینڈ ڈائلوگ کے لیے آپ کو تحریک انصاف سے بات کرنی چاہیے نا عمران کو بلائیں دعوت دیں ساتھ بٹھائیں ساتھ باقی سٹیک ہولڈرز میں اسٹیبلیشمنٹ اور جوڈیشنی ہے اس کو بھی ساتھ لیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہمارا ڈائلوگ میں چاہے وہ کوئی بھی پلٹیکل پارٹی ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے ہوگی یا جو بھی ہوگی دیکھیں اگر آپ نے پاکستان میں شفاف انتخابات کرانے ہیں تو جو بھی پلٹیکل پارٹیز انتخاب میں سٹیک ہولڈر اگلے میں ہوگی ان کا ایک پیج پہ ہونا ان کا اگریمنٹ ہونا ان کا اگریمنٹ ہونا ان کا اگریمنٹ ہونا ان کا اگریمنٹ ہونا یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ نہ ہو کہ الیکشن ہو جائے پھر اس کے بعد ایک نیا دھرنا ہو رہا ہو پھر ڈی چاک پہ ایک مجمع لگا ہو تو پاکستان اب ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا آپ کو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو جو نیکس الیکشن ہے اس کے جو بھی نتائج ہوں گے جو بھی جیتے جو بھی ہارے ساری جماعتوں کو بڑے دل کے ساتھ وہ نتائج قبول کرنے چاہیے جو بھی پارٹی ٹرم سر ان نتائج کو قابل قبول بنانے کے لیے ایک ایک منٹ میں یہاں سے بھی ردعمل لے لوں آج میں نے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر ان کی زمانت خارج ہوئی تو ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا جلدی سے وہ گاڑی میں بیٹھ کے وہاں نکل گئے باقی ان کے لوگوں کی پانچ پانچ دفعہ زمانتیں خارج ہوتی ہیں اور پانچ پانچ دفعہ وہ جیلوں میں ڈالے جاتے ہیں تو پارٹی کو کرش کرنے کا یہ کوئی طریقہ درست نہیں ہے یہ قابل قبول نہیں ہے لوگوں میں بھی قبول نہیں ہوگا اور ردعمل آئے گا ایک جماعت کو جتنی وہ بچی خوچی ہے باقی لوگ تو ویسے چھوڑ گئے ہیں دو دن بھی کسی نے وہ برداشت نہیں کیا نو مائی کے بعد وہ دوڑ لگائی ہوئی ہے یہ کہنے کے لیے کہ ہمارا تحریک انصاف سے تعلق نہیں لیکن باقی بچی کچھ جماعت کو چھوڑ دیں وہ زیادہ مناسب طریقہ کار ہوگا چانڈیو صاحب پہلے آپ فرمائیے کیا گرینڈ ٹروٹیکل ڈائلوگ کے انصاف کو اور وہ ڈنڈے بڈے مارنا ضرور ہے اس کو اس کے حال پر آپ چھوڑ دیا جہاں نو مائی کے بعد وہ بہت ڈیمیج ہو چکی ہے مجھے بالکل دو پیسہ نہیں بھاتی انہوں نے جو روایتیں پاکستان کی سیاست میں شامل کر دی ہیں یہ سیاست نہیں تھی یہ کوئی اور کوئی چیز ہو سکتی ہے میں اس کا نام آ بھی جائے لینا نہیں چاہتا لیکن یہ سیاست نہیں ہے سیاست میں بڑھ رہے ہمیں ہمیں جگر تو بڑا کرنا ہوگا اور میں تھوڑا سیاسی کتابیں پڑھتا رہا ہوں بچپن میں اور پورا نظریاتی قسم کا ہمیں قوم کو آگے لے کے جانے کے لیے باتچیت کرنی پڑے گی بہت سارے کڑوے چیزیں کھانی پڑے گی بہت سارے تقبر اور زد کو چھوڑنا پڑے گا شایب سازے بھی ایک جملہ لیکن مسئلہ